شیخ رشید کے گھر شاپے اور توڑ پورٹ پر اندراج مقدمہ کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سامات ہوئی عدالتی علیہ نے کیس دوسرے بینٹس میں منتقلی کے لیے فائل چیف جیسٹس کو بھیجوا دی جیسٹس ارباب محمد طاہر نے شیخ رشید کی درخواست پر ریجسٹر آر اوفیس کے اعتراضات دور کر دیئے کیس کی فائل جیسٹس تارک محمود جہانگیری کی عدالت منتقلی کے لیے بھیجوائی گئی ہے اس لیے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ارسلان احمد سے جی ارسلان بتائی گا کیا معاملہ ہے یہ جی بالکل شیخ رشید کے گھر پولس شاپے اور توڑ پورٹ کے خلاف آج اسلامباد ہائی کورٹ میں سامات ہو اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے اس کیس کی سامات تھی اور شیخ رشید کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے گھر شاپا مارا گیا اور فیملی کو بھی حراتا کیا جا رہا ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ہم کیا کریں کیا پولس کو اب اس کے کان سے روگ دیں جس پہ شیخ رشید کے وکیل نے جواب دیا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولس کو اپنے کان سے روگ دیں بلکہ رات تین بجے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے ملازمین پہ بھی تشدد کیا گیا اور ایک ملازم کا تو ایون کے بازو بھی چھوٹ کیا ہے اور اس وقت ملک میں کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور میرے محقل کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہے اور بغیر سچ بارنڈ کے شاپے مارے جا رہے ہیں اس لیے حفاظی زمانت دی جائے تو عدالت نے اعتراضات جو درخواست پہ تھے سارے دور کر کے شیخ رشید کا کیس جس ستارک محمود جانگیری کی عدالت میں منتقلی کے لیے چیز جس ست کو فائل بچوا دیا کیونکہ پہلے بھی جو ان کے کیس ستے ان کے پاس سر لیں اور عدالت نے یہ کیس شفٹ کر دیا ہے اگین جس ستارک محمود جانگیری کے عدالت میں چھیت جی ٹھیک بہت شکریہ آیا ارسلان احمد اس حوالے سے بتا رہے تھے